اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على رسوله الكریم وبعد قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی مدعمدن فَلْيَتَبَوَّ أَمَا قَدَهُ مِنَ النَّارَ انشاءاللہ آج کی درس میں جو کتاب ہمارے اوپر مقرر ہے اس کا پھر مراجع مذاکرہ کے بعد نئے سرے سے اس سال کا جو کرس ہے اس کے دروس شروع ہو رہے ہیں اور آج کی درس میں جو موضوع ہے وہ حدیث موضوع کے بارے میں موضوع کے بارے میں حدیث موضوع اس کا معنی کیا ہے لوگت میں اسطلاح میں اس کے روایت کرنے کا کیا حکم ہے اور اسی طرح اس کا درجہ کیا ہے حدیث گھڑنے کے اسباب کیا ہیں حدیث کو گھڑنے والے کون ہیں اور اسی طرح اس حدیث سے موضوع کو منگڑت کو کیسے پہچانیں گے وغیرہ وغیرہ اس کے متعلق جو باتیں ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کیا جائے گا حدیث موضوع یہ موضوع لفظ یہ اس میں مفہول ہے وَدَعَا يَدَعُوا وہ مختلف معنی ہے اور سب معنی قریب قریب ہیں لیکن کہیں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہیں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے موضوع کا یعنی لفظ وَدَعَا يَدَعُوا کسی کے مرتبے کو گھرانا مرتبے سے گر جانا تو یہ حدیث موضوع کو حدیث موضوع اسی لئے کا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے مرتبے سے جو حدیث کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے بلکہ ایک دم نہایت کمزور درجہ ہے اور اس کو حدیث ہی نہیں مانا جاتا ہے اگر وہ ثابت ہو جائے کہ حدیثیں موضوع اور منگڑت ہیں اسی طرح اس کا ایک معنی ہوتا ہے گھرانا جیسے وَدَعَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ عَلْجِنَا کہ فلان نے فلان سے اس کے جو گناہ تھا اس کو گھرا دیا تو گھرانا کے معنی ہوتا ہے وَدَعَ فُلَانٌ عَنْ قَائِلِهِ فَلَانْ آدمی نے اپنے کندے سے جو بوجھتا اس کو گھرا دیا ہٹا دیا اسی طرح وَدَعَ کا معنی ہوتا ہے نقصان کا ہو جانا کہا جاتا ہے وَدَعَ فُلَانٌ فِي تِجَارَ فَلَانْ آدمی کو تجارت کے میں خسارہ اور نقصان ہو گیا سب کا معنی قریب قریب ہے اور اسی طرح ایک معنی ہے کہ وَدَعَ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی سے چمٹا دینا کسی سے کسی پر کسی آدمی کو کسی چیز کے ساتھ لگا دینا یعنی وہ اس پر ہے نہیں اس کے ساتھ ہے نہیں لیکن اس نے اس کو اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کہا جاتا ہے وَدَعَ فُلَانٌ عَلَا فُلَانٍ فَلَانِ 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 پر اس چیز کو ٹھوپ دیا تو ٹھوپنے کے معنی بھی آتا ہے تو کیونکہ یہ حدیث اللہ کے رسول کی طرف صحیح اور درست نہیں ہے اللہ کے رسول کی طرف حالانکہ اللہ کے رسول ان باطلہ حدیثوں سے بری ہے اور اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا جیسے کہا جاتا ہے اَبِلُن مَوْضُعَ یعنی وہ اُن جن کو چراغا میں چھوڑ دیا گیا ہو تو اس کا معنی جو لوگو یہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ گرا دینا اسی طرح اس کا معنی ہوتا ہے گھر لینا وَدَعَ القِصَّتَ فَلَا آدمی نے فلاں کسی کو گھڑ لیا اپنی طرف سے یا کسی کا جھوٹ تھا اس کو انہوں نے بیان کر دیا تو موضوع کا معنی ایک ہوتا ہے کہ وہ چیز جو گھڑی ہوئی ہو اپنی طرف سے بنائے گئی ہو تو حدیث موضوع یعنی لوگت کے اعتبار سے جس کا معنی یہ ہوا کہ وہ حدیث وہ بات جس کو گھڑ لیا گیا ہو جس کو گھڑ لیا گیا ہو بنا لیا گیا ہو اپنی طرف سے تو ان تمام معنی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو حدیث موضوع ہے اس کو لوگوں نے بنایا ہے اس کو لوگوں نے گھڑا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی رسول کی طرف جھوٹ اور تحمد کر بکی گئی ہے یعنی اس کی نسبت اللہ کی رسول کی طرف ہے نہیں لیکن لوگوں نے کس بناؤزوراً آپ کی طرف نسبت کی ہے تو حدیث موضوع وہ حدیث ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف نہ ہو اب اس کی اسطلعہ تعریف کہ حدیث موضوع وہ منگڑت بنائی ہوئی جوٹھی بات جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو جوٹ اور زور کی طور پر حدیث موضوع وہ منگڑت بنی ہوئی وہ منگڑت بنی ہوئی جوٹھی بات جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو تو تعریف سے ظاہر یہ ہوا کہ جو حدیث موضوع ہے وہ اصل میں جوٹ ہی ہے اس کو بنایا گیا ہی ہے اور کچھ لوگ اور تھوڑی وضعات کرتے ہیں کہ وہ جوٹ اور وہ بنائی ہوئی بات جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو کچھ زائد کرتے ہیں کہ وہ جوٹ جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف ہو چاہے جان بوجھ کر کے ہو چاہے بھول کی وجہ سے ہو یعنی کبھی کچھ ایسے نادان قسم کے لوگ رہتے ہیں جو جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول کی طرف جوٹھی حدیثوں کی نسبت کرتے ہیں تو یہ تو گناہ ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھول کی وجہ سے اور علم اور معارفت نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹھیک بات کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرتے ہیں تو یہ بھی لوگ گنے گار تو ہیں لیکن ان سے کم ہیں کیونکہ انہیں نے تحقیق نہیں کی بھول کی وجہ سے اور ان کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں حدیث کو بیان کیا جیسے کہ آگے مثالوں کے اندر آئے گا یعنی ایک راوی ہے محمد بن سعید المسلوب یہ جان بھوج کر کے اللہ کے رسول پر حدیث گرتا تھا اور اس کو فانسی دی گئے اسی کی وجہ سے اور ایک ابو البختری وحب بن وحب ہیں وہ بھی اللہ کے رسول پر جھوٹ اور قذب کہتا تھا تو یہ جان بھوج کر کہتا تھا تو اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے حرمایا من قذب علی متعمدن فل یتبو مقد منار جس نے میرے اوپر جان بھوج کر کے جھوٹ کہا تو اپنا ٹھیکانے جہنم میں بنا لے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے راوی ہوتے ہیں جو ان کی بھول کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یا لاعلمی کے وجہ سے اللہ کے رسول کی طرف کسی جھوٹی حدیث کی نسبت کر دیتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جھوٹ ہی بات ہے تو ان لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کہا من حدس عنی بی حدیث یورا انہو قذب فہو احد القاذبین او فہو احد القاذبین کہ جس نے کوئی ایسی حدیث بیان کی جس کو اس کے بارے میں گھمانا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو یعنی اس کی تحقیق نہیں ہے معلوم نہیں یہ کیا صحیح ہے کیا درست ہے اور انہوں نے اس کو بیان کر دیا تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو ایسے کچھ لوگ تھے جیسے حماد بن زید ہیں ان کا ایک ربیب تھا یعنی اس کی ماں سے اس نے شادی کی تھی اور وہ دوسرے آدمی سے تھا اور ان کا نام شاہدہ عبدالقریم ابن عوجہ یہ جھوٹا اور قذب راوی ہے تو ان کی کتابوں کے اندر حماد بن زید کی کتابوں کے اندر وہ احادیثوں کو ملا دیتا تھا اور حماد بن زید کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اور آس میں اس کو ملا دیتا اور وہ بیان کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ موضوع احادیث ہے اس کی کتاب میں آ جاتی ایسے معامر ہیں معامر کا ایک رافضی رافضی شیعوں کا سب سے خرافرقہ ہے جو سیدہ آشاہ کو برابرہ کہتا ہے قرآن کو چالیس پارہ کہتا ہے جو آج کے لیرہ میں موجود ہیں دوسرے جگہوں پر بھی تو ان کا بتیجہ تھا معامر بن راشد جو مشہور راوی ہیں تو ان کا بتیجہ بھی ان کی کتابوں کے اندر بعض موضوع حدیثیں لکھ دیتا تھا جس میں سے ایک مشہور حدیث کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول حضر علی کی طرف دیکھا اور کہا انتا سیدن فی الدنیا والا آخر کہ آپ دنیا آخرت کے سردار ہیں جو آپ سے محبت کرے گا وہ ہم سے محبت کرے گا جو آپ سے دشمنی کرے گا اور میرے بعد یہ خلیفہ ہے اس طرح کی حدیث اور پھر عبدالعزاق نے معامر سے روایت کیا اور اس حدیث کو بیان کیا لیکن یہ حدیث کیا ہے موضوع اور باطل ہیں تو اس طرح سے کچھ نیک لوگ ہوتے یا اسی طرح سے سقہ راوی ہیں لیکن غفلت کے وجہ سے اور اسی طرح لاعلمی کے وجہ سے ان کی کتابوں کے اندر موضوع اور منگڑت احدیثوں کو ڈالا گیا یا ان کو تلقین کی گیا اور انہیں وہ موضوع اور منگڑت احدیثیں بیان کی ایک راوی عبدالعینا وہ کہتا کہ میں نے اور جاہز نے ایک موضوع حدیثوں کا ایک جمع کیا ایک نسکہ جمع کیا اور بغداد میں شاید گئے اور وہاں پر بیان کیا تو سب لوگوں نے قبول کر لیا سوائے چند لوگوں نے اور ان اس کے انکار کر دیا تو اس طرح سے جو سقہ لوگ ہوتے لیکن ان کے اندر غفلت یا کچھ لاعلمی ہوتی تو اس کی وجہ سے دوسرے جو قذاب اور جھوٹے راوی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا جھوٹی ہے تو وہ روایت کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے وہ سقہ ضعیف ہو جاتا اگرچہ وہ گنے گار نہیں ہے اس وجہ سے کہ اس کو معلوم نہیں ہے لیکن اس کی حدیث اس کی وجہ سے ضعیف ہو جاتی بہرحال تو یہ حدیثیں موضوع کے بارے میں سے حدیث موضوع کا درجہ کیا ہے سب سے کم درجہ جو حدیث ہے وہ حدیث موضوع ہے بلکہ اس کو حدیث ہی نہیں کہا جائے گا لیکن علماء نے کیوں کہا اس کو کیونکہ جھوٹ ہے اور جب حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اسے مورد اللہ کے رسول کی بات تو اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں ہے تو کیوں اس کو حدیث کہا جاتا ہے تو علماء نے اس کا جواب بیا کہ گھومان کرنے والا یہ گھومان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس وجہ سے کہا گیا اسی طرح بعض حدیثوں کے بارے بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث موضوع اور منگڑت ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے تو حدیث پر موضوع کا حکم لگنا کہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ منگڑت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ ایسی حدیث ہوتی ہے جس کے بارے میں راویوں کے جاسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دوسری سرن سے یا اس کا معنی دوسری حدیث صحیح ہو گیا تو اس کا دوسرا حکم بدل جاتا ہے تو کبھی کبھی علماء کی اجتیاد کے وجہ سے کسی حدیث کو موضوع کر جاتا ہے دوسرے علماء کہتا ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے کچھ حدیثوں میں ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو حدیث کہا جائے گا اس کو حدیث کہا جائے گا اسی طرح لوگت کے اعتبار سے حدیث کیا معنی ہوتا ہے بات کرنا گفتگو کرنا اسی لئے منگڑت بات کو بھی حدیث کہا گیا حالانکہ اللہ کے حسول کی وہ حدیث ہی نہیں ہے لیکن جب ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث موضوع منگڑت ہے ورنہ بعض حدیثوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ موضوع ہے کہ نہیں ہے جیسے صلات و تصبیح مشہور نماز ہے اس کو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث موضوع ہے اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ حسن درجے کی ہے یعنی اس میں راوی جھوٹھے اور کذاب نہیں ہے اور بعض نے کہا ضعیف ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے تو اس وجہ سے بعض حدیثوں میں کچھ اختلاف ہوتا ہے موضوع ہے کہ نہیں ہے تو اس اعتبار سے حدیث موضوع کو بھی موضوع کہا گیا یا حدیث کہا گیا حدیث موضوع کی روایت کرنا کیا حکم ہے حدیث موضوع کو کسی بھی صورت میں کسی بھی مسئلے کے اندر ناقیدے کے اندر اور نہیں احکام کے اندر اور نہیں ترغیب اور ترہیب کے اندر یعنی فضائل کے اندر کسی بھی صورت میں اس کو بیان کرنا جائز نہیں ہے بلکہ امام خطیب بغداد نے فرمایا کہ محدث پر واجب ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث منگڑت اور باطل ہیں ان کو چھوڑ دے کسی بھی صورت میں اس کو بیان نہ کرے ورنہ وہ خود بھی گونہگار ہوگا اور جوٹوں میں شمار ہوگا لیکن پھر آگے وزاد کی کہ اگر اس نے بیان کیا ہے اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث موضوع منگڑت ہے اور لوگ اسے تاجب کریں کہ یہ کس طرح سے اللہ کے حصول پر جوٹ بولا جاتا ہے اور جوٹے راویوں کی پہچان کرنے کے لیے اگر اس طرح بیان کریں تو جائز ہے یعنی اگر ہم بیان کریں حدیث موضوع منگڑت کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور اس کے اندر یہ معنی ہے اور یہ حدیث موضوع منگڑت ہے لوگ اس طرح سے اسلام پر تحمد لگاتے ہیں تو جائز ہے تو حدیث موضوع کو بیان کرنا جائز ہے اس صورت میں کہ ہم بیان کریں کہ یہ حدیث کیا ہے موضوع منگڑت ہے ورنہ جائز نہیں ہے اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کوئی حدیث بیان کی اور اس کو یہ گھومان ہے کہ یہ جوٹ ہے اس کے بعد جوٹ ہے یا جوٹ نہیں ہے یعنی گھومان ہے سچ ہے یا سچ نہیں ہے اس کو صرف گھومان ہے اس کا تو وہ بھی جوٹوں میں سے ایک جوٹ آئے تو ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں جو بغیر تحقیق کے بہت سارے موضوع اور منگڑت قصے اور حدیث ہیں جو جوٹی ہیں اور منگڑت ہے اس کو بیان کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کو اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ بغیر تحقیق کوئی حدیث بیان نہ کریں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث وہ ایک کتاب جس کے اندر موضوع اور منگڑت حدیثیں تھی امام بخاری کے سامنے رکھی گئی تو امام بخاری نے اس کتاب کے اوپر لکھا من حدس بیہادہ جس نے اس کتاب کو بیان کیا استعجبا الدرب الشدید والحبس الطویل جس نے ان موضوع اور منگڑت حدیثوں کو بیان کیا تو اس کے لئے سکت سزا ضروری ہے اور اس کو لمبے وقت تک جہل میں بند کر دیا جائے یعنی جو جھوٹی اور منگڑت حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کی جگہ جہل ہے اور مار ہے کیونکہ اللہ پر اور اس کے رسولوں جھوٹ باندھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارے خطوہ بھی ہمارے اہلی ایدیسوں کے اندر بھی بہت سارے خطیب ہیں جو موضوع اور منگڑت قصے اور کہانیاں اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ طور پر بیان کرتے ہیں میں نے خود ایک قصہ ایک پیروگرام کے اندر سنا جس میں مشہور قصہ ہے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا وہ قصہ کہ اللہ کے رسول کے وفاد قریب آگئی اور وفاد سے پہلے پہلے اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ من سے بدلہ لے لو من سے بدلہ لے لو اللہ کے رسول نے بار بار کہا لمبا قصہ ہے میں مختصر بیان کر رہا ہوں تو اقاشا بن محسن ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول آپ نے بار بار کہا ہے تو آپ نے مجھے ایک جنگ میں جنگ اہد میں آپ نے مارا تھا اور لکڑی ٹوٹی ہوئی اس سے مارا تھا پھر آپ نے لکڑی مگائی اور صحابی اکرام پریشان ہو گئے سیدہ آئشہ فاطمہ پریشان ہو گئی ابو بکر پریشان ہو گئے تو یہ لمبا قصہ لیکن موضوع منگرد ہے لمبا قصہ ہے سننے والوں کو شوق ہوتا ہے لیکن یہ قصہ موضوع منگرد ہے اس میں عبدالقریم بن عدریس بن سینان وہ قذاب اور جوٹے راوی ہے لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم بغیر تحقیق کوئی حدیث بیان نہ کریں بغیر تحقیق کی کوئی حدیث بیان نہ کریں بہت سارے قصے ہمارے یہاں رائے جائیں لیکن وہ ضعیف ہیں اللہ کا حسول کی حجرت کے موقع پر بہت سارے قصے ہیں کہ اللہ کا حسول نے حجرت کی تو وہاں پر مکڑی نے اور کبوتر نے گھونسلہ بنایا یہ بھی ضعیف قصے ہیں اس طرح بہت سارے قصے ہیں عمر کے متعلق بہت سارے قصے ضعیف ہیں چاہے بھڑیا کا قصہ ہو یا دودھ ملانے کا قصہ ہو یا نہر نیل کو خط لکھنے کا قصہ ہو یا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بیٹے کو سزا دیں قصہ ہو یہ سب باطل قصے ہیں جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں تو بغیر تحقیقیں کوئی حدیث اور کوئی قصہ نہیں بیان کرنا چاہیے اور اگر ہم نے بغیر تحقیق کی کوئی قصہ سنا ہے اور خاص کر کے اگر اس میں صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی چیز ہے تو اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے سوائے یہ کہ تحقیق ہو جائے بعد میں اس کی تعاویل یا اس کے کیا مانا ہے اس کو سمجھا جائے ورنہ جیسے ایک قصہ بیان کا ہے تاریخ کے اندر مشہور ہے کہ اعضاء علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاصر کے درمیان اختلاف ہوا محضاء معاویہ کے درمیان اور پھر لڑائے کے لئے دونوں نکلے اعضاء علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاصر اور لڑائے وہ یہاں تک عمر بن عاصر گر گئے اعظم اللہ اللہ کی پرائی سے بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن کہا کہ پھر انہوں نے اپنا کپڑا یعنی اس کی شرم کی جگہ ہے وہ کھل گئی تو اعضاء علی چھوڑ کے چلے گئے یہ سب قصے باطل اور موضوع منگڑت ہیں صاحب اکرام ایسے ہوئی نہیں سکتے ایک قصہ مشہور ہے القما کا کہ اپنی ماں کا نافرمان تھا ماں کا نافرمان تھا روح نہیں نکل رہی تھی اور اللہ کیسے لکنیوں کو جمع کیا کہ اس کو جلایا جائے ایک صحابی کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ماں کی نافرمان نہیں کرے اور یہ بھی اپنے خطبہ میں نے خود یہ قصہ سنا ہے ایک چاہے بڑا خطیب ہو یا چھوٹا انہوں نے یہ قصہ یا یہ کہانی بیان کی تو اس طرح بہت سارے قصے اور کہانیاں منگڑت ہاں موضوع ہے القما نام کا کوئی صحابی ہے نہیں جس کی اس کی ایسید ملتی ہو اور صحابی اکرام پہلی بات صحابی اکرام ایسے ہوئی نہیں سکتے ہوئی نہیں سکتے فرضی نام ہے یہ القما صحابی ہیں لیکن اس طرح کا یہ کہیں نہیں ملتا ہے جیسے ایک علمہ نے کہا تو یہ حدیث موضوع اور منگڑت کے بارے میں تو حدیث موضوع کے بیان کرنے کا حکم یہ کہ جائز ہی نے کسی صورت میں سوائیے کہ لوگوں کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اس موضوع اور منگڑت حدیث سے دور رکھنے کے لیے بیان کریں تو الگ مسئلہ ہے تو یہ اس کی روایت کرنے کا حکم ہوا حدیث موضوع کیوں بیان کرتے ہیں یا اس کے گھرنے کے اسباب کیا ہیں تو ایک تو اسلام سے دشمنی اسلام سے دشمنی اسلام کے اندر دشمنی کچھ لوگ اسلام کی دشمن ہیں اور اسلام کی دشمنی میں بہت ساری حدیثوں کو گھڑتے ہیں جیسے عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور ظاہری طور پر مسلمان ہوا اور حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگیں اور لڑائی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی تھا جو ٹھیک باتیں فیالہ کر کے اور انہوں نے ایک حدیث گھڑی کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ حضرت علی میرے وسیع ہیں اور میرے خلیفہ ہیں یہ اللہ کے رسول نے کہا تو اس طرح سے موضوع منگڑ تھا عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا کہ مسلمان ہے اور حضرت علی کی محبت کا اظہار کرنے لگا اسی طرح دوسرے محمد بن سعید المسلوب جس کو فانسی دی گئی انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی اچھی بات ہے تو اس کیلئے سند کو گھڑ لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس کو بھی فانسی دی گئی محمد بن سعید المسلوب کو اسی طرح بہت سارے راوی ہیں جنہوں نے جھوٹ طور پر جان بوجھ کر کے احادیثیں گڑی ہیں محمد بن سعید المسلوب مسلوب وہ اس کے ساتھ جڑا گئے جیسے مسلمہ قذب تو ان کو فانسی دی گئے اس لئے اس کو جوڑ دیا گیا انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ حمین سے کہ ان سے اللہ کے رسول نے کہا لا نبی آبادی یہ تو صحیح ہے اللہ انشاءاللہ مگر اللہ چاہے مگر اللہ چاہے تو یہ رفض ہے اللہ انشاءاللہ انہوں نے گڑھا ہے اور اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے تو کبھی کبھی صحیح حدیث کے اندر بھی کچھ الفاظ کو جو جھوٹے لوگ قذب ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں تو یہ تو صحیح ہے لا نبی آبادی صحیح حدیث ہے لیکن اللہ انشاءاللہ چاہے یہ جملہ استثنائی صحیح نہیں ہے اور دوسرا سبب کچھ لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں زائد لوگ ہوتے ہیں تو نیکی تو ان کی صحیح ہے لیکن وہ جب علم کے اندر آتے ہیں اور نیکی کے ساتھ اپنا آپ کو بڑا عالم سمجھانے اور باور کرانے کے لیے آتے ہیں تو جھوٹی اور منگرد حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کو معلوم نہیں کیا صحیح ہے کیا ضعیف ہے معلوم نہیں ہے بلکہ اگر آپ کسی آدمیوں کہیں گے ایسے لے لوگوں کو کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کی نہیں ہے یا یہ حدیث جھوٹی ہے تو اللہ کے رسول کہے گا کہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہوئی نہیں سکیے یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول کی بات جھوٹی ہوئی نہیں سکیے امائی ان سے کون اللہ ہوا ان ہوا الہ وحیوا لیکن یہ اللہ کے رسول کی بات ہی نہیں ہے تو کچھ لوگ زہاد تھے نیک تھے وہ حدیثوں کو گرتے تھے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دوسرا سبب ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ حدیثیں گرتے تھے کہ اس میں سواب ملے سالب ایک بڑے نحوی اور عربی کے امام تھے ان کا ایک غلام تھا نامیں بھول گیا وہ نیک آدمی تھا برائیوں کو چھوڑتا تھا جب ان کی موت ہوئی تو پورے بغداد کو بند کر دیا گیا لیکن جب ان کی موت ہوئی اور عادیثیں گرتا تھا ان سے پوچھا گیا کہ اچھا گمان رکھو کہا کہ کیسے اچھا گمان رکھو میں نے حضاری کی فضیرت میں ستر عادیثیں گڑی ہیں یعنی اس کو نیکی سمجھ رہا ہے اس کو نیکی سمجھ رہا ہے محسرہ بن عبدالرب ایک راوی ہے ان سے کہا گیا کہ یہ اکرمہ کی روایت ہے ابن عباس سے قرآن کی فضیرت کے بارے میں پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کی فضیرت اس میں کوئی شک نہیں ہے بعض صورتوں کی فضیرت ثابت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک تسلسل سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سوا بیان کرنا اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے قرآن کی فضیرت ہے ثواب اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس طرح اللہ کے رسول کی طرف جھوٹھی بات کی نسبت کی گئی ہے تو ان سے کہا گیا یہ کیوں کہا کہ لوگوں کو ترگیب دلا رہا ہوں قرآن پڑھنے کی لوگ فقہ ابھی انیفہ کی طرف چلے گئے وہ ان کی شادر تھے اور اسی طرح نغازی ابن عساق کی طرف چلے گئے تو میں نے کہا کہ لوگ اس میں عبادت کریں اور قرآن کو پڑھیں اور سواب حاصل کریں اور اسی لئے جھوٹھے طور پر انہیں حدیثیں گڑی اسی طرح اور بھی لوگ ہیں معمل بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں حدیث کی تلاش میں نکلا جو قرآن کی شاید فضیلت میں تھی تو مدین میں ایک آدمی تھا تو وہاں گیا کہ فلانے مجھے بیان کیا ہے تو گئے واسط وہاں گئے تو کہا کہ فلانے بیان کیا ہے دوسرے انہوں نے کہا کہ بسرا میں آدمی ہے ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لئے کہاں جا رہے ہیں بسرا میں وہ تو وہاں ایک بڑے آدمی یا بزرگات بیٹھے تھے کہا کہ یہ میں نے حدیث بیان کیا ہے مجھے کسی نے بیان نہیں کیا ہے تاکہ لوگوں کو ترقیب دلاوں بات یہاں تک نکلی تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے لوگ جھوٹھی اور منگڑتے حدیثیں بیان کرتے تھے لیکن یہ حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کسی کے جھوٹ کے محتاج نہیں ہے قرآن کے اندر نصیت کے لئے پوری صورت اور آیت کافی ہیں اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہماری ہدایت کے لئے کافی ہیں زیاد چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے حدیثیں گرتے تھے ایک ابو دعوت نخی راوی ہیں وہ تحجد گزار تھے روزہ رکھتے تھے لیکن حدیثیں گرتے تھے حدیثیں گرتے تھے ثواب کیلئے اور عجر کیلئے ثواب کیلئے اور عجر کیلئے تاکہ لوگ عبادت کریں اور اسی لئے بہت سارے شاہد تبلیغ جماعت کے اندر اور دوسرے لوگوں کے اندر کہ کوئی حرج نہیں ہے جھوٹھی باتیں جھوٹھیں کسے سنائیں تاکہ لوگ اسے ڈر جائیں بے نمازی کی یہ سزا ہے ایک حدیث منگرت جس میں پندرہ سزا ہے بے نمازی کی کہ یہ ہو جائے گا یہ قبر تنگ ہو جائے گی یہ ہو جائے گا یہ روزی تنگ ہو جائے گی بے نمازی ہونا بہت بڑا کھنا ہے نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے کہ پندرہ سزا ایک ساتھ بیان کرنا اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہنے والے آج بھی کہ نہیں اس سے لوگ ڈھر کر کے نماز پڑھیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا بھائی کوئی فائدہ ہو نہ ہو ہم اللہ کے رسول کی طرف کوئی جوٹھی نسبت نہیں کریں گے سب سے بڑا شرک کے بعد اور شرک کے ساتھ گناہ یہ کہ آدمی اللہ پر وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں کیے تو یہ شرک کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے تو اللہ کا تقرر بحاصل کرنے کے لئے اسی طرح سے جو مذہب اور فرقے ہیں اپنی اپنی تعاید کیلئے وہ حدیثیں گرتے تھے جیسے خوارج ہیں شیعہ ہیں انہوں نے اپنے مذہب کو اور اپنی فضیرت کو بیان کرنے کے لئے اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کے لئے منگرت اور موضوع حدیثیں بیان کی جیسے شیعہ حضراتنا حضر علی کی فضیلت ثابت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہیں منگرت اور موضوع حدیثیں بیان کیے سلسلے میں کہا کہ علی ان خیر البشر حضر علی سب سے بہتر انسان ہیں تو یہ قرآن حدیثی تکرہ رہی بات سب سے بہتر انسان کون ہے اللہ کا رسول ہیں انا سید الاولین الااخرین من شک کفی فقط کفر جس نے اس کے اندر شک کیا تو اس نے کفر کیا تو یہ کیا ہے موضوع اور منگرت ہے شیعوں نے اس کو بیان کیا ہے اس طرح خارجیوں نے اسی طرح دوسرے مرجع فرقہ انہوں نے بہت سارے فرقوں نے اپنی تعاید کیلئے حدیثیں بیان کی مرجع ایک فرقہ جو کہتا ہے کہ ایمان گناہوں سے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ایمان گرتا اور بڑھتا نہیں ہے تو حدیثیں گڑی کہ علی ایمان ہو لا یزید و لا ینکس ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہیں گرتا ہے ایک جگہ ثابت رہتا ہے تو اس طرح سے موضوع منگرت حدیثیں جو فرقے اور اس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں اسی طرح جو مذائب ہیں مذائب یعنی فرق فرقے کے اندر یہ ہے کہ عقیدے کے اندر اختلاف ہے اگر بہت ہی زیادہ تو فرقہ کہا جائے گا گمراہ فرقے اور اگر مسائل کے اندر اختلاف ہے تو اس کو علماء مذائب کہتے ہیں اگرچہ عقیدے کے اندر کی اندر بھی بعض جگہوں بعض چیزیں پائی جاتی ہیں تو کچھ مذائب والے یعنی جو مذہب ہنفی ہو یا شافی ہو یا ہنبلی تو ان کے یہاں بھی تاثب پائی جاتا ہے اور ایک دوسرے کو نیچہ دیکھانے کے لیے اور اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے موضوع اور منگرت حدیثیں بیان کرتے تھے ہیں بلکہ بعض فقہ نے کہا جیسے کہ امام کرتو بھی صاحب المفہم انہوں نے بیان کیا کہ بعض فقہ نے کہا کہ اگر بات اچھی ہو اور قیاس کے موافق ہو تو اس کی سند بیان کر دیں کوئی حرج نہیں ہے اس کی سند بیان کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اسی لیے فقہ کی کتابوں کے اندر جو محدثین نہیں ہوتے ہیں کچھ فقہ ہیں محدثین ہیں یا محدثین سے ان کا رابطہ ہے تو وہ تو صحیح ہیں لیکن بشہر ان سے غلط ہی ہو سکتی ہے کچھ فقہ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے تو ان کی بہت ساری کتابیں موضوع اور منگرتہ حدیثوں سے بری ہوئی ہے تو انہوں نے اس طرح سے ایک راوی ہے شاید عبدالخطاب ابن دحیہ وہ مغرب کی نماز کے اندر کسر کو جائز سمجھتے تھے تو اس کے لیے انہیں ایک حدیث کر دی یعنی جس طرح حصر اور زہر کی نماز کسر کرتے ہیں اس طرح کا مغرب کی نماز بھی کسر کی جائے اور اس کے لیے انہیں حدیثیں کر دی اور اسی طرح ایک راوی محمد بن اکاشا القرمانی جو جھوٹھ اور قذاب ہیں ان سے کہا گیا کہ لوگ رکو اور رکو کے بعد ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو انہیں فوراں حدیث کر دی ہے اور اس کی سندھ بیان کی کہ اللہ کے رسول ہوایا جس نے اپنا ہاتھ کو نماز کے اندر اٹھائے اس کی کوئی نماز نہیں ہے تو بغیر اللہ کے دھر اور خوف کے اس طرح لوگ آدھی سے بیان کرتے تھے ایک معمون بن احمد قذاب اور جھوٹے راوی ہیں وہ حنفی تھے ان سے کہا گیا کہ دیکھو ابو امام شافعی رحمہ اللہ ان کا علم اور ان کا مذہب بڑھتے جا رہا ہے لوگ اس کے پیروکار بن گئے ہیں اس کے فتاووں کو مانتے ہیں تو انہوں نے ایک حدیث گڑی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضر انس سے روایت کیا زہری انس اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہوا کہ ایک میری امت کے اندر آدمی ہوگا جو ابلی سے بھی زیادہ میری امت کے لئے نقصان دے ہوگا اور وہ ہے امام شافعی محمد بن ادریس اور ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام ہے نومان بن ثابت ہوا سراج امتی ہوا سراج امتی ہوا میرے امت کی سراج ہے سراج چراغ ہے تو یہ مذہب نے یہ سکھا دیا کہ اللہ کے رسول پر جھوٹ بولا امام شافعی بھی بڑے امام والعالم تھے امام عبانی فرائم والعبی امام تھے اور دونو الحمدللہ بڑے امام اور عالم تھے امام شافعی اور بڑے امام تھے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آدمی تاثب کرے اور اللہ سے جھوٹ بولے بلکہ امام جوین ایک امام ہے ابو محمد عبداللہ بن یوسف رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول پر حدیث گڑی اور نسبت کی جھوٹ طور پر جان بوجھ کر کے وہ کافر ہے وہ کیا ہے کافر ہے امام ناوی نے اس کی اور وضات کی کہ اگر جائز سمجھتا ہو تو کافر ورنہ کافر نہیں ہے لیکن کہنے مصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم میں لال رہا اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے من گڑا تو ہم موضوع حدیثیں بیان کر رہا ہے اور ان اماموں نے ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا ہے ان اماموں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب صحیح حدیثوں وہ میرا مذہب ہے من سے بھی غلطی ہوتی ہے جہاں سے ہم نے لیا وہاں سے لو تو اس طرح مذہب اور فرقہ پرست لوگ بھی حدیثوں کو گرتے تھے اور آج بھی کتاب کے اندر یہ حدیثیں چلتی آ رہی ہیں فضائل احمد کی کتاب اس کے اندر بہت ساری موضوع منگڑت حدیثیں صحیح بھی ہیں اور اس کے اندر موضوع منگڑت حدیثیں بھی ہیں ہاں موضوع منگڑت ہے موضوع منگڑت ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہے اللہ کے رسول نور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیسے نور ہدایت دینے والے وہ بشر ہیں مٹی سے پیدا کی ہوئے ہیں آپ بھی نور ہیں قرآن بھی نور ہیں تو ہدایت روشنی لوگوں کو رہنمائی کیلئے نور ہے لیکن نور سے مراد کیا وہ انسان نہیں ہے ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہ اللہ میں جلنی نورا صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی اللہ میں جل فی قلب نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے تو نور سے مراد روشنی ہدایت ہے آپ بھی نور ہے اگر لوگوں کو صحیح راستہ دیکھا رہے ہیں لیکن وہ مٹی سے پیدا ہے مٹی سے پیدا ہے ان کے باپ تھے ان کی ماں تھی باپ عبداللہ تھا ماں آمینہ تھی چچا تھے اولا تھی تو مٹی کی انسان تھے جیسے ہم تھے ویسے لیکن ان کے پاس وحی آتی تھی وہ نبی تھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجی میں انسانوں بشروں تمہاری طرح پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں مٹی سے پیدا نہیں ہے وہ نور سے پیدا کی گئے ہیں تو ہم نے قرآن کو جھٹلایا بہرحال تو مذہب اور فقہ پرستی کی طور پر لوگ آحادیثیں گرتے تھے اسی طرح آحادیثیں گرتے تھے پیسہ کمانے کے لیے تجارت کے لیے آحادیثیں گرتے تھے کوئی کسی دندے میں ہے کوئی دال بانڈ رہا ہے یا دال کا ویپاری ہے تو کہا کہ دال کو لازم پکڑو فید نو مبارک نو وہ برکت والی چیز ہے اور اس سے دل کو کیا ہے تسلیم ملتی ہے آنکھوں میں آنسوں آتا ہے اور ستر نبی نے اس کی فضیبیان کی ہے کوئی بیگن بیجتا ہے اس نے کہا البازی جانو لیماؤ کی لہو جو بیگن کھائے گا تو وہ اس کے لیے ہے کوئی حریصہ ایک قسم کا کھانا ہے وہ بیجتا ہے کہا کہ اللہ حریصہ تو تشدو ظہر کہ اللہ حریصہ یہ برتا وغیرہ اس طرح کوئی چیز تھی اس سے پیٹھ کو مضبوط ہی ملتی ہے تو یہ حدیثیں گرتے تھے کمانے کے لیے جوٹی حدیثیں گرتے تھے اللہ حسول پر اور اسی طرح کچھ لوگ اپنے شہرت کے لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھانے کے لیے باور کرانے کے لیے حدیثیں گرتے تھے جیسے احمد نصیبی ہیں تو ایک سند کو دوسری سند سے بدلتے تو اس طرح سے حدیثیں گرتے تھے موضوع اور منگرت حدیثیں بیان کرتے تھے تو یہ اسباب ہیں اور اسی طرح حدیث کرنے والے اسلام کے دشمن زہاد لوگ اور نیک لوگوں کے خطرہ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ لوگ ان کو نیک سمجھ کر کے ان کی حدیثیں اور باتیں قبول کر لیں گے نیکی الانگ چیز ہے اور علم الانگ چیز ہے انسان ہے بات کر رہا ہے صحیح حدیثوں پر صحیح ہے لیکن جو علم ہے اس کے اندرہ حدیثیں ہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے تو وہ نہیں جانے گا تو ایسی منگرت بیان گے اور لوگ اس پر بولا سکتے ہیں ان کی حدیثیں قبول کر لیں گے آج بھی لوگ لوگوں کا چہرہ دے کر کے لوگوں کی زبان کو دے کر کے اور ایک آدمی ہے اس پاس علم ہے لیکن زبائے درست نہیں ہے یا زبان ٹھیک ناک نہیں ہے تو اس کی بات نہیں قبول کرتے ہیں اور جو چرب زبان ہے تو جو بھی کہہ گا وہ سچ اور حق ہے تو اس طرح سے نہیں ہے علم الانگ چیز ہے اور زبان درازی اور اسی طرح سے بیان کرنا اور اسی طرح چہرہ خود سے یہ الانگ چیز ہے تو اس طرح سے لوگ آحادیث ہیں گئے تو نیک لوگ اور اسی طرح جو اسلام کے دشمن وہ لوگ یہ حدیثوں کرنے والے ہیں اور اسی طرح کچھ لوگ جو بادشاہ ہیں ان کا تقرب حاصل کرتے تھے ان کا قرب حاصل کرنے کے لئے حدیثیں کرتے ہیں ایک راوی ہے قیاس بن ابراہیم النخی وہ خلیفہ مہدی المنصور ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ پرندہ اڑا رہا ہے بادشاہ تھے پرندہ اڑا رہا ہے تو ان کو خوش کرنے کے لئے انہوں نے اللہ کے رسول کے حدیث گڑی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسابقہ جائز نہیں ہے مگر گوڑ دوڑ میں یا تیر اندازی میں یا اونڈ دوڑانے میں یعنی ان چیزوں مضابقہ جائز ہے اور پیسہ دینا جائز ہے اور انہوں نے کہا او جناہن یا پرندہ پرندہ کو اڑانے میں جناہن یہ رفض سے موضوع منگرد ہے گیاس بن ابراہیم نے اس کو گڑا ہے ڈال دیا حدیث کے اندر خلیفہ مہدی کو خوش کرنے کے لئے اور پھر انہوں نے جب واپس گئے تو کہا کہ جھوٹا آدمی ہے انہوں نے بھی اس کو پہچان لیا تو اس طرح سے دوسروں کو قرب حاصل کرنے کے لئے حدیثیں گرتے تھے اور اسی طرح پہچان لیا لیکن نہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو سزا دینا چاہیے لیکن انہوں نے اس کو انام بھی دیا اور بعد میں کہا کہ جواپس گئے کہا کہ جھوٹا آدمی ہے مجھے خوش کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا ہے ہاں یعنی یعنی اس کو دو جاپڑا ماننا چاہیے کیونکہ اللہ سبجھوٹ بول رہا ہے کچھ لوگ انتقام کے لئے یا اپنا غصہ کو نکالنے کے لئے بھی حدیثیں کرتے تھے ایک راوی ہے سعید بن طریف سعید بن طریف ان کا بچہ مکتب سے آیا تو رو رہا تھا کہ کیا ہوا کہا کہ معلم نے ٹیچر نے مدرس نے جمع رہا ہے کہا کہ میں آج ان کو رسوہ کروں گا پھر انہوں نے شاید اکریمہ سے روایت کی اللہ کے رسول سے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم آیا معلم و سبیانیکم شراروکم تمہارے بچوں کو پڑھانا والے ٹیچر اور اسادزہ سب سے بڑے لوگ ہوں گے اقلہم رحمت الیفیم یفیم پر سب سے زیادہ کم رحمت یہ لوگ کرتے ہیں وَأَغْلَضُهُمَ الْمَسَاقِينَ اور مسکینوں پر بہت زیادہ سخت ہیں لیکن موضوع اور نگڑت روایت ہیں وہ خود جھوٹھے ہیں تو اس طرح سے اپنی بات کو منوانے کے لیے یا دوسروں کو کم کرنے کے لیے بھی حدیث ہیں لوگ گرتے تھے تو یہ اسباب ہیں اور یہ حدیث کرنے والے ہیں ٹائم کتنا ہو گیا کیا تھا سبی ٹائم ہے جی اس کی درمی ایک مسئلہ تاکہ بولنا جائیں اگر کوئی آدمی حدیثیں گرتا تھا اور اس نے توبہ کر لی تو کیا اس کی روایت قابل قبول ہے یا نہیں اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کی توبہ تو اللہ کیاں قابل قبول لیکن روایت قابل قبول نہیں ہے روایت قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس پر بروس نہ ہی کب جھوٹ بول دے سوائے امام ناوی فرماتے ہیں کہ اس کی اگر توبہ صحیح ہو گئی ہے اور سچی توبہ کے لیے تو قبول کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کی روایت قابل قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ حسدہ اس کے اندر بھی جھوٹ بولے اسی لئے امام سخاوی رحمہ علیہ تقریباً اس کی لئے ایک ذلیل پیش کی کہ ایک بدکار آدمی ہے جس کو کوڑا لگایا گیا سزا دی گئی اب اگر اسی بدکار کسی دوسرے نے تحمد لگائی تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ پہلے سے متحم ہے بری آدمی نہیں ہے پاک نہیں ہے تو پھر اس پر جو تحمد لگا رہا ہے اس کو سزا نہیں دی جائے گی تو اسی طرح سے جو جھوٹا ہے اگر توبہ کر لیا تو وہ اللہ اس کے درمیان ہے لیکن روایت قابل قبول نہیں کی جائے گی اس پر اکثر علماء ہیں اب آئیے حدیث موضوع اور منگرد کو کیسے پہچانیں گے حدیث موضوع اور منگرد کو کیسے پہچانیں گے کذب کہتے ہیں اور حدیث موضوع کے لئے یہ ضرور ہے کہ اس کا راوی جھوٹا ہو یہ ہے جھوٹا آدمی اگر ہے اس کی روایت موضوع منگرد ہے کبھی کبھی حدیث موضوع منگرد ہوتی اگر تو یہ راوی حسن درجہ کا ہے کیونکہ دوسری وجہ سے اس کے لئے علت آگئی ہے دوسری راوی کے وجہ سے اور اس کی بھول کے وجہ سے وہ چیز آگئی ہے جیسے ایک راوی ہے ثابت بن موسیٰ ثابت بن موسیٰ اس حدیث کو امام بن ماجر رحمہ اللہ بیان کیا ہے ثابت ثابت بن موسیٰ اسمیل بن محمد کے طریقے سے امام بن ماجر روایت کیا ہے ثابت بن موسیٰ سے ثابت بن موسیٰ روایت کیا ہے شریک سے شریک نے روایت کیا عمش ہے اور عمش نے ابو صفیان سے اور جابر سے جس کی رات نماز کو زیادہ ہو گئی یعنی تحجیب پڑتا ہے تو اس کا چہرہ چمکتنے لگتا ہے دن کے اندر یہ ثابت موسیٰ سقہ راوی ہے لیکن انہیں یہ بیان حدیث کی یا جھوٹا قضاو نے جان بوز کے جھوٹ نہیں بولا ہے علماء نے کہا یہ حدیث کیا ہے موضوع منگڑتے ہیں ثابت موسیٰ نے سمجھا کہ یہ حدیث ہے حالانکہ حدیث نہیں ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ شریک حدیث بیان کر رہے تھے شریک جو ثابت کے شیخ ہیں وہ حدیث بیان کر رہے تھے اتنے میں ثابت آئے تو شریک نے دیکھا ثابت کو اور اس کی تعریف کی اور اس کی تعریف کی کہا کہ یہ تاجد گزار ہے اس لئے اس کا چہرہ چمک رہے ہیں تو انہوں نے صرف جملہ کہا جس کی رات میں نماز زیادہ ہوتی ہے اس کا چہرہ چمک نہ لگتا ہے تو ثابت یہ سمجھے کہ یہ حدیث ہے اور پھر اس کو اللہ کے رسول کی طرح نسبت کرنے لگے حالانکہ وہ شریکہ قول ہے کس کا؟ شریکہ قول ہے اس لئے کچھ علماء نے کہا کہ اس کو مدرج میں ذکر کہا جائے بہتر ہے موضوع میں ذکر نہ کہا جائے لیکن پھر بھی کچھ علماء نے اس کو موضوع منگڑت کہا ہے اصل میں حدیث دوسری ہے کہ اللہ کے رسول میں ہے کہ شیطان تمہارے گدی پر گروہ لگاتا ہے پھر جب نماز پڑھتا ہے گوضوع کرتا ہے تو کھل جاتی ہے یہ حدیث ہے لیکن ثابت کی وجہ سے شریک نے یہ بات کہی تو انہوں نے سمجھا کی یہ حدیث ہے تو اس طرح سے بھول کی وجہ سے بھی کبھی لوگ حدیثیں اللہ کے حصول کی طرح نسبت کرتے ہیں تو وہ آدمی اس کا مسئلہ علنگ ہے اور حدیث کا مسئلہ اس کو کہا جائے گا یہ موضوع منگڑت ہے اگر وہ اس طرح حدیث سے بیان کرتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے تو وہ ضعیف ہو جائے گا لیکن اس کو اس کو گھنے گار نہیں کہا جائے گا کہ وہ آدمی قضا وہ جوٹا ہے اس طرح نہیں کہا جائے گا اس کو معلوم نہیں اس وجہ سے کبھی کبھی اس طرح کی اگر بھول ہو گئی تو تو ایک بہرحال تو اب حدیث سے موضوع اور منگڑت پہچانے کا طریقہ کیا ہے حدیث موضوع اور منگڑت پہچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ راوی کے بارے میں دیکھا جائے کہ راوی کیسا ہے اگر دیکھیں کہ حدیث کے اندر ایک راوی ہے جو جوٹا اور منگڑت ہے تو اس صورت میں حدیث کیا ہوگی موضوع ہوگی جب تک کہ دوسری حدیث نہیں ملے جس کی صحیح سند ہو تو اس صورت میں مسئلہ لنگ ہوگا لیکن جب تک یہ حدیث ہمارے سامنے ہے اور اس کے اندر جوٹا اور قضاب راوی ہے تو اس صورت میں وہ حدیث موضوع اور منگڑت کا اس پر حکم لگے گا سند کے اندر جوٹا راوی ہے قضاب ہے تو کہا جا کہ یہ حدیث موضوع منگڑت ہے اسی طرح سے اگر راوی خود اقرار کرے راوی خود اقرار کرے کہ یہ میں نے حدیثیں گڑی ہیں جیسے ابو عثمہ نوح ابن عبی مریم ان سے کہا گیا کہ یہ حدیثیں کہا کہ میں نے گڑی ہیں کہ اکرمہ ابن امباد سے نہیں ہے کہ میں نے گڑی ہے تاہاں کہ لوگوں کو ترگیب دلہ قرآن پڑھنے کی تو انہوں نے خود اقرار کیا اسی طرح محسرہ ابن عبدالعب نے اقرار کیا تو خود راوی اقرار کر دے کہ میں نے حدیثیں گڑی ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث موضوع منگڑت ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے گا کہ جو راوی حدیث کو بیان کر رہا ہے اس کا کسی فرقے سے تو تعلق نہیں ہے جیسے شیعہ ہے کوئی حدیث ہے حدیث کی فضیلت میں اور اس کا راوی کیا ہے شیعہ ہے تو اس صورت میں معلوم ہوگا یہ حدیث موضوع منگڑت ہے جیسے حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ہم آیا انا مدینة العلم وعالی نبابو میں علم کا مدینہ ہوں اور ازالی اس کی دروازہ ہے اللہ کے رسول کے پاس علم تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور علی کے پاس علم تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ موضوع منگڑت ہے کسی شیعہ نے اس کو گڑا ہے تو راوی کے اندر کوئی کرینہ اشارہ پائے جائے کہ یہ اس طرح کا کسی فرقے سے تعلق ہوتا ہے اور انہوں نے اس کی فضیلت میں حدیثیں بیان کی ہیں اسی طرح اگر حدیث کے اندر جو متن ہے الفاظ ہیں اگر وہ قرآن کے مخالف ہو تو پہچانا جائے گا کہ حدیث کیا ہے موضوع منگڑت ہے ہاں اس کے خلاف ہو جیسے ایک حدیث ہے کہ اولاد و زنہ لا یدخل جنہ کہ جو کسی عورت سے بدکاری طور پر لڑکا پیدا ہوا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا یعنی راوی کے ضعیف ہونے کے سانسان تو وہ قرآن کے بھی مخالف ہیں قرآن میں اولاد و زر و زر و زر اخر گناہ نا کہ وہ لیکن جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا گناہ تو وہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے جنت میں داخل نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نیک ہے تو جنت جائے گا اگر نیک نہیں ہے تو گناہ کافر ہے تو پھر اس طرح ہوگا جیسا اس کی نیکی ہوگی اس کا معاملہ ہوگا اسی طرح صحیح اور صحیح حدیث کی مخالف ہو جیسے ایک حدیث ہے کہ دنیا کے عمر سات ہزار ہے لیکن یہ غلط ہے کیونکہ اللہ کرسل نے کہا جب پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے معلوم نہیں ہے یعنی دنیا کی عمر کے بارے مجھے معلوم نہیں ہے کب قیامت آئے گی معلوم نہیں ہے یہ صحیح بخالی کے روایت ہے مل مصخور وعنہا بیعالم نسائل تو دنیا کی عمر کی تحدید کرنا یہ سریع اور صاف واضح حدیث کے مخالف ہے اور راویوں کے ضعیف ہونے کے ساتھ بھی یہ علت ہے اور اسی طرح عقل کے اور تعاویر کے خلاف ہو یعنی ہر چیز ضرور نہیں ہے کہ وہ عقل کے مخالف موافق ہو لیکن راویوں کے ضعیف ہونے کے ساتھ وہ عقل کے قابل قبول نہ ہو جیسے ایک حدیث ہے کہ نور علیہ السلام کی کشتی نے قابل کا تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس دورت کا نماز پڑی تو اس طرح کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو وہ موضوع منگڑت ہے موضوع اور منگڑت ہے یعنی سرند کے اندر بے گئے دیکھے ہوئے آپ حکم لگائیں کہ یہ کیا ہے موضوع منگڑت ہے یعنی ایسا معنى پائجہ ہے جو معنى ایک دم رکھی کو باریک ہو یا عقل خلاف ہو یا اس کے اندر ایک دم بھونڈی باتیں ہوں تو آپ کہیں گے کہ حدیث کیا ہے موضوع منگڑت ہے جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول محمیہ اچھے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے یعنی اچھے چہرے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے لیکن عورتیں ہیں لڑکیاں ہیں سب ہے اس کو دیکھنا عبادت ہے گناہ ہے یعنی قرآن کے مخالف ہے میں مصر میں تھا تو ایک آدمی نے یا ایک تعلیم نے ایسی مزاکر میں سے کہا راستے میں تھے تو اس نے مزاکرنا چاہا راستے سے سب گزر رہے تھے تو میں نے نیچی نظر کی اللہ جانتا ہے آدمی کی طرف نیک ہو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ایسی نیچی نظر کر دی تو اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو اچھے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ایک حدیث ہے اب معلوم نہیں اس نے کس نیت سے دکھا تھا اب وہ شاید تبلیغ ہی تھا اس کو ضعیب اور صحیب کے بارے معلوم نہیں ہے تو اس نے کہا کہ عبادت اس کو دیکھنا اچھے چہرے کو تو میں نے کہا موضوع منگرد ہے حالانکہ میں تب جانتا نہیں تھا لیکن میں نے کہا یہ موضوع منگرد ہے میرا بائی بھی تھا ساتھ میں تو اس نے بعد میں پوچھا کہ وہ کہاں حدیث آب بتا رہے تھے تو میں نے کہا موضوع دبن جوزی ان کو بتا ہے وہ کہاں ہے تو میں نے کہا موضوع دبن جوزی میں تو وہ بتا ہے کہاں ہے تو اس طرح سے کچھ حدیث ہے آپ ایسی ہی کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کے بات ہوئی نہیں سکتی کیونکہ قرآن کے مخالفے اور اصول کے مخالفے اسی طرح ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول کہہ ہی نہیں سکتے کہ چار ایسی چیزیں جو چار سے جلدی ان کی امید یا ان کی وہ چیز پوری نہیں ہوتی ہے کہا کہ انسہ من ذکر کے عورت مرد سے اور اسی طرح زمین بارش سے آنکھ دیکھنے سے اور کان سننے سے تو اللہ کے رسول اس طرح باتیں نہیں کر سکتے سولما کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول نہیں کر سکتے ایک حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے امنایا کہ اگر چاول آدمی ہوتا تو بردبار اور نیک ہوتا اور جو بھی کھاتا ہے اس کو وہ کیا ہے اس کا پیڑ بر دیتا ہے تو کیا اللہ کے رسول ایسی باتیں کرتے ہیں تو سخیف اور یعنی ایک دباریک اور کیا ہلکی باتیں جو اللہ کے رسول اسلام ایسی بات نہیں کہتے ہیں وہ تو اللہ کا سور جواب الفصیح اور بلی کی نسان تھے تو اس طرح سے حدیث کو دیکھیں گے اور پہچانیں گے کہ بگا سند کے اندر دیکھے ہوئے آپ حکم لگائیں کہ یہ حدیث کیا صحیح نہیں ہے قرآن کی خلاف ہو حدیث کی خلاف ہو عقل کی خلاف ہو لیکن عقل کے خلاف کچھ ایسی صحیح حدیث ہیں جو آپ کو لگائیں عقل خلاف وہ نہیں سریعی عقل خلاف ہو ورنہ حدیث ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہیں عقل خلاف نہیں ہیں لیکن کچھ ایسی حدیث ہیں جو صحیح ہیں اور آپ کو لگائیں عقل خلاف ہیں لیکن وہ نہیں یہاں پر وہ حدیث ہیں جو اللہ کے حصل کہہ نہیں سکتے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ مراد ہے اور اس کے اندر آوی بھی کیا قضاب جھوٹے ہیں ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا بخاری کے روایتے دن میں آیا موسیٰ علیہ السلام نے انہوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جان لینے آیا ہوں جا لینے آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام ایک بہدر اور انبیاء بہدر ہوتے سب انہوں نے ان کو ایک لطم اوجہ ہو فرشتہ کو ملک الموت کو انہوں نے تھپن مارا کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی مارے ہیں نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان کی شکل میں تھا انسان کی شکل میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام غیب نہیں جان دیتے پھر اللہ کے پاس وہ ملک الموت گیا کہ اے اللہ سو نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا تو اللہ نے کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ تم کو کتنی زندگی چاہیے میں ملک الموت ہوں اللہ نے مجھے بیجا ہے کتنی زندگی چاہیے تو کہا کہ اس جو بیل ہے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھو جتنے بھی بال آئیں گے ہاتھ کے لیچے ہر بال کے بدلے ایک سال کی زندگی سے بخاری کے وقت ہے تو کہا اس کے بعد کہا کہ موت کہا کہ ابھی مجھے موت دو ابھی مجھے میری وفات کر دو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے انہوں نے جانا نہیں تھا کہ یہ کون ہے ملک الموت ہے یا انسان ہے اور دیوار کودے گھر میں آیا تو ایک عام آدمی بھی ایسے آدمی کو نہیں بخشے گا چاہے جائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے ملک الموت اللہ نے بیجا ہے تو فورا تسلیم کر لیا کے تو اس میں کون سی اقل خلاف بات ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس طرح سے جو حدیثیں ہوتی ہیں ایسے ایسے حدیث سعودی ہیں صحیح ثابت ہیں بخاری مسلم کندر ہیں یا علمان اس کو صحیح کا ہے اور اس کا اگر معنی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو حدیث صحیح ہے آپ کا معنی یا آپ کا عقل غلط ہے وہ صحیح ہے لیکن یہاں پر وہ چیزیں جو ایک دم بھاریک معنی معنی ہے ہلکی معنی ہے اور عقل کے بھی خلاف ہیں تو وہ مراد ہیں ورنہ ہر چیز نہیں ہے ورنہ قبر کے اندر جو حساب کتاب ہوتا ہے آدمی مر جاتا ہے پھر فرشتیں آتے ہیں اس کو بیٹھاتے ہیں فرشتیں حساب کتاب آدمی مر گئے کیسے بیٹھائیں گے یہ سب غیبی چیزیں ہیں تو غیبی چیزوں کے بارے میں علم رکھنا ایمار رکھنا وہ ہمارا فرض بنتا ہے اور وہ حدیث صحیح ہے تو اس صورت میں ہم نہیں کہیں گے یہ عقل خلاف ایسی لئی نہیں ماننے گا نہیں ایسا نہیں تو یہاں پر مقصود چیزوں کے بارے میں ایک آ گیا ہے جس کے اندر اور بھی ضعیف اور باطل ہونے کی علامتیں ہیں ہاں معلوم ہو جاتا ہے نا یعنی اب جیسے اب ایک راوی ہے مثال کی طور پر ایک راوی ہے جیسے واقضی آیا واقضی نے کہا تو آپ دیکھتے ہی معلوم کہ کیا قذب ہے راوی ہے محمد سعید اور وہ روایت کر رہا ہے کس سے حمین سے اب وہ حدیث بھی اب اس کے معنی بھی آپ کو علاق رہا ہے دیکھیں گے تو جو حمین طویل ہیں سقہ راوی ہیں حمین دو ہیں دونوں سقہ راوی ہیں حضرانہ کے شاگرد آنس صحابی ہیں تو آپ کس کو دیکھیں گے محمد محمد سعید کو اور اس کی لئے کتابیں ہیں علماء نے کتاب میں لکھ دیئے ہیں کہ یہ راوی جھوٹے ہیں اس کی لئے کتابیں ہیں امام بخاری کتابیں عدوفہ صغیر عدوفہ القبیر اور اسی طرح بات کے اور بہت ساری کتابیں ہیں ابن حجر کتابیں لحسان المیزان زہبی کتابیں میزان تو وہاں پر آدمیوں کے نام لکھے ہوئے یہ فلا آدمی فلا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور پہلے ہی سے اہل علم نے بتا دیا کہ یہ امام شعبہ وغیرہ نہیں کہ یہ آدمی جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے تو اس طرح سے کتابیں لکھی گئی ہیں اہل علم نے ان کا نام بتا دیا کہ فلا فلا آدمی جھوٹا قذاب ہے امام بخاری نیفہ نے کہا کہ میں نے حارس العور کے حارس العور یا دوسرا کوئی راوی ہے اس کے بارے میں کہا کہ میں نے اس سے جھوٹا کوئی آدمی نہیں دیکھا ایک راوی جعبر جعفر بن زبیر جعفر بن زبیر تو وہ امام شعبہ سواری پر جا رہے تھے تو کسی آدمی پوچھے کہاں جا رہے ہو کہا کہ جعفر بن زبیر کے خلاف مقدمہ سرکار میں یا پولیس میں پیش کرنا جا رہا ہوں کہا کیوں کیونکہ وہ اللہ کے سورہ حدیثیں کرتا ہیں تو معلوم تھا کون ہے کون نہیں ہے تو اس طرح سے موضوع اور منگرد حدیثیں اور اس قصے جو بیان کی جاتے ہیں اس قصے سے بچنا چاہیے اور ہم یعنی الحمدللہ حدیثیں اس کا بہت خیار لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ہمارے خطبہ اور اسی طرح ہم لوگ بھی جو عوام موت ہے ان کی یہاں بھی بہت ساری حدیثیں ضعیف پائی جاتی ہیں قصے باطل پائی جاتے ہیں حضر عمر کے بارے میں قصہ ہو یا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قصے ہو اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں قصے ہو وہ تاریخ یعنی ایک تاریخ کتابیں مندارس میں پڑھا جاتی ہیں تاریخ کی کتابیں مندارس کے طرح پڑھا جاتی ہیں تو اس کے اندر وہ بہت سارے قصے جھوٹھے ہیں تو اس کا کوئی خیال نہیں دیکھتا سیرت کی کتابیں ہیں سیرت کے اندر بہت سارے قصے ہیں جو صحیح نہیں ہیں درست نہیں ہیں وہ بیان کی جاتے ہیں لیکن بگئے تحقیق کے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم ضعیف یا اس طرح سے جو غلط قصے ہیں اس کی نسبت اللہ کی صرف کر رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا جائیے اسی لئے سب سے پہلے ہم صحیح بخاری کو پڑھ لیں اسی طرح سے صحیح مسلم کو پڑھ لیں جس کے اندر امت کا اتفاق ہے کہ اس میں ساری صحیح اور ثابت ہیں کچھ معمولی الفاظ ہیں اس کی علماء نے نشاندی کر دیئے اور وزاد کر دیئے تو کیوں نہ ہم پہلے صحیح بخاری کو پڑھ لیں صحیح مسلم کو پڑھ لیں ہمارے لئے کافی ہے اس کے بعد جو علماء نے صحیح کہا ہے اور صحیح حدیثیں ہیں جس پر علماء کی اتفاق ہے یا جو صحیح اکثر علماء نے کہا ہے اس کو مانیں لیکن بغیر ایسی ہی جس کا مانا بھی غلط ہے اور کچھ ایسی روایتیں ہیں جس میں صحابہ کرام پر تعان ہے جس میں علقمہ قصہ میں بیان کیا ہے اس میں صحابی پر تعان ہے کہ وہ اپنی مام باپ کا نافرمان تھا ایک قصہ مشہور ہے جس شاید حاتب بن ابی بلتا حاتب بن ابی بلتا یا سالبہ 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 صحابی حاتب کا دوسرا قصہ ہے جنگ بدر کا وہ صحابی بدری ہے صحابی ایک صحابی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجی کہ اللہ مجھے مال دے پیسہ دے اللہ نے دیا مال دیا مل کر دی پھر انہوں نے جمعہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا پھر اللہ کے رسول اللہ اس کی عطبہ قبول نے کی یعنی اس کی مانا نہیں پھر عضی عباقر کے پاس آئے عمر کے پاس آئے مشہور قصہ ہے لوگ زکاة نہ دینے والوں کی سزا کے بارے بیان کرتے ہیں لیکن یہ کیا باطل قصہ موضوع منگڑتا ہے تو اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے ایل ایڈیز بھی بیان کرتے ہیں تو اسے بچنا چاہیے نہیں وہ جنگِ بدر میں جو انہوں نے خط لکھا تھا جب جنگِ بدر ہونے والی تھی تو عضی عمر نے کہا کہ اس منافقہ میں گزن کار دوں تو اللہ کے حصول نہیں یہ جنگِ بدر میں حاضر ہوئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو انہوں نے ہاتھ پہ بلتا ہے کہ اللہ کے حصول اگر میں بھولنا جاتا ہوں تو یہی قصہ ہے کہ اللہ کے حصول سب کے رشتدار ہیں میرے رشتدار وہاں پر نہیں تھے اس لیے میں نے یہ لکھ لیا ہاں جزاکالا بہر ہے یعنی یہ لکھا تھا فتح مقا کے موقع پر ہاں جزاکالا خیر ہے لیکن وہ بدری صحابی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حصول میں نے نفاق کی طور پر نہیں کہا ہے بلکہ بس اس درس سے کہا ہے تو اللہ کے حصول میں کہا کہ یہ مومن ہیں اور بدری ہیں اللہ نے اہلِ بدر کے معاف کر دیا ہے تو یہ دوسرا قصہ ہے یعنی جزاکالا خیرہ اللہ کو جزاکالا خیر دے تو اس طرح سے بہت سارے قصے وحیات اور موضوع منگرت ہمارے یہاں بھی رائج ہے سب کو چھوڑ دینا چاہیے حضر عمر کے قصے کے تعلق سے بھی قصے جیسے بیان کیا کہ بڑی عورت کی قصہ ان کے پاس دائی کی طور پر ان کی بیوی گئی وہ گئے اور اسی طرح بڑی عورت کا حبوکر اور عمر پہلے جاتے تھے کہ ایک بڑی عورت تھی اس کی خدمت کیلئے پہلے کون جاتے تھے حبوکر جاتے تھے بعض ان سے عمر جاتے تھے معلوم نہیں کہ کون ہے کون نہیں ہے تو اس طرح سے بہت سارے قصے جو صحیح اور ثابت نہیں ہیں کون ہو رہا ہاں یہ بھی صحیح نہیں ہے درجات مختلف ہوں گے لیکن علماء کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے جا آتا 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 جی اسی طرح حضر عمر کا اپنے بین ہوئی کو اور بین کو ماننا علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے موضوع نہیں کہہ سکتے لیکن کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی صحیح نہیں ہے ہاں اس کے بارے میں موضوع نہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس کی صحیح نہیں ہے اسی طرح مشہور قصہ بیان کر مجاہد کا قول ہے کیا ہے مجاہد کا قول ہے یہ مجاہد کا قول ہے اس کی سنند ثابت نہیں ہے کہیں بھی مجاہد کیا ہے تابعی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں دیکھا کس صحابی سے بیان کر رہا نہیں معلوم ہے تو مرسل ہوا اور مرسل کیا ہے ضعیف ہے مرسل ضعیف ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی قصہ بیان کا یاد ہوگا یا مجمعانوات بتاؤں گا نہیں پھر مجھے بھی تحقیق کرنی پڑے گی انشاءاللہ کس کا ہاں وہ تو جو قضاب جھوٹے وہ ان کا معاملہ ہی آلنگ ہے ہاں مجاہد تابعی ہیں سقہ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسہ بیان کا سمیہ کہا انہوں نے دیکھا کسہ نہیں دیکھا اور یہ مکہ کا کسہ ہے تو انہوں نے دیکھا کس سے سنا نہیں معلوم ہے حلیمہ سادیہ کسہ اللہ علم یعنی کہ جو تفصیل سے پورا کسہ ہے کہ عورتیں دودھ پیلانے کے لیے پھر حلیمہ سادیہ لکھلی پھر عورتیں نہیں ملی یہ نہیں ملی تفصیل سے کہتے ہی صحیح نہیں ہے حلیمہ سادیہ کسہ دودھ پیلانے ثابت ہے لیکن اس طرح تفصیل سے جو کسہ کہ وہ ان سے آئی پھر ساری عورت چلے گئی کوئی ملا نہیں سب عورتوں نے حلیمہ سادیہ کسہ چھوڑ دیا اور کوئی بچا نہیں تو میں ہی بچی تو کہا کہ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو کیا لے کر کریں گے کہ کوئی نہیں ملا تو اس کو تو لے چلیں تو یہ تفصیل سے صحیح نہیں ہے لیکن واللہ علم جو حلیمہ سادیہ کسہ ہے جو اور کسہ ہے وہ ثابت ہے لیکن یہ تفصیل والا کسہ آئی گئی کوئی نہیں تھا اس کو لے گئے تو اس طرح سے کچھ علمہ نے کہا کہ اس کی سنند ثابت نہیں ہے اب اصل میں کچھ علمہ یعنی جو سیرت یا تاریخ کا جو مہتارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیرت کا کسہ ہے اور تاریخ کا کسہ ہے اس کو بیان کرنے کیا آج ہے بھائی کوئی بھی چیز جب ثابت نہیں ہے اور اس کے سنند ضعیفی تو کیوں بیان کریں گے کچھ کہتے ہیں جو سیرت والے تھے ان کو تحقیق معلوم نہیں ہے تو پھر یہ سنند کا منقطع ہونا مرسل کا ہونا ضعیف ہونا اس کا مطلب کیا ہے جیسے حدیث کا کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں امام جاری تابری رحمولان نے تاریخ لکھی ہے تاریخ ملوک والا امم بڑی کتاب ہے تو اس میں یہ لکھا کہ یہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو تم کو ایسی لگے گی کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو کیوں بیان کریں مطلب یہ تو ہم نے سنند کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے جس طرح ہم تک پہنچی ہے اب سنند کا دیکھنا تمہارا کام ہے تو پہلے کلما سنند بیان کرتے ہیں اور اس میں جو رابی ہوتے ہیں وہ جو پڑھنے والا اس کو معلوم ہوتا ہے کون ہے کون نہیں ہے تو آپ بیان کریں گے کر سکتے ہیں لیکن اس طور پر کہ یہ غلط ہے لوگوں کو تمبی کریں گے کیونکہ ورنہ بہت ساری اس کے اندر ماناں غلط پہ جاتی ہیں تو اسی لئے تاریخ کی ہو یا سیرت کی بات ہو اگر ثابت نہیں ہے تو نہ بیان کریں لیکن اگر کسی عالم نے اس کو صحیح کا یا حسن کا ہے تو اس کی ارتباع کرتے ہوئے آپ کہیں گے بھائی فلان میں اس کو سکا ہے وہ علم مسئلہ ہے لیکن اگر وہ ضعیف ہے تو نہیں بیان کریں جی واللہ علم مجھے سو فیصد تو یاد نہیں ہے لیکن نینیان فیصد یاد ہے کہ میں کہیں پڑھاؤں کہ یہ قصہ اس طرح کا حسن ہی نہیں ہے واللہ علم یا نہیں ایک ہمارے بھائی نے ایک کتاب بھیجی ہے مشہور واقعات شیخ زبیر زائی اس کے اندر تک ہو گیا تو اس کے اندر بہت سارے موضوع مانگے کسی انہوں نے میں نے فیرض تصویر دیکھی ہے اللہ تعفیق دیکھ اس کو پڑھنے کی تو اس کے اندر بہت ساری وہ کتاب پڑھ رہا ہے انشاءاللہ میں انشاءاللہ گروہ میں بھیجوں گا مشہور واقعات مشہور واقعات ہاں اردو اردو میں ہے پورے حدیث کتنی ہے اب اس کی تحدید تو اللہ ہی کو معلوم لیکن علماء فرماتے ہیں جیسے جب سب سے بڑی کتاب بھی جو موجود ہے مسلم احمد ہے اس میں کہتے ہیں علماء کہ اس کے اندر تیس ہزار کے قریبی حدیث ہیں کتنی؟ تیس ہزار کے اور اس مقررات بھی ہیں بار بار کیا ہے؟ ریپیٹ بھی ہوتی ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یعنی مستقل حدیثیں دس ہزار آنٹھ ہزار اس کے قریب قریب ہو سکتی ہیں جو صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم اس کے اندر جو حدیثیں ہیں بغیر ریپیٹ کے بغیر دورائے کے بخاری کے اندر ڈائی ہزار کے قریب 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 ہیں اور اس کے علاوہ جو حدیث ہے کہ اس کے اندر صحیح مسلم اس کے اندر بھی اسی بقید تھوڑے زیادہ کم ہوں گی وہ اور اس کے علاوہ جو حدیثیں ہیں سننت رمیزی ابن ماجہ وغیرہ میں ابو دعوت وغیرہ میں تو وہ حدیث جو بخاری میں وہ وہاں پر بھی موجود ہیں کچھ زائد حدیث ہیں تو اس طرح سے اللہ و علماء علماء کہتے ہیں کہ دس ہزار کے قریب قریب حدیثیں ہو سکتی ہیں یعنی ٹوٹل لیکن جو علماء کہتے ہیں جیسے مام مخاری نے کہا کہ مجھے ایک لاکھ حدیثیں صحیح یاد ہیں تو وہ سندس یعنی ایک حدیث اس کی دس سندس ہیں تو وہ دس حدیث ہوئی اس کے اندر ایک لفظ بڑھ گیا تو وہ ایک حدیث دوسری حدیث ہو گئی تو اس طرح سے علماء اس کا معانہ بیان کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کا صحابہ کا اقوال اس کو بھی حدیث میں شمار ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں داخل کرتے ہیں اس عدد میں تابین کا اقوال ان کے فتاوے اس طرح سے اس طرح تفسیر کے اقوال تو اس طرح سے یہ سب کیا ہے بے اعتبارے کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں یا اس کو شمار کرتے ہیں اس طرح سے یا آثار میں اس کو شمار کرتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے اتنی حدیث یاد ہیں تو اس میں صرف مرفو نہیں بلکہ موقوفات بھی داخل ہیں ہاں مرفو کے بارے میں کہا تقریباً یہ اندازہ یعنی شاید کسی امام کا قولہ یا کسی بڑے عالم کا جزاک اللہ خورا جزاک اللہ خورا جو لوگ جو لوگ پہلے حدیثیں گھتے ہیں جی وہ ابھی یہ سنسلہ بند ہوگا ہے نہیں ابھی بھی آپ نیٹ پر دیکھیں گے بہت ساری لوگ ایسی کرتے رہتے ہیں ابھی بھی شاید کوئی کتاب ہے کسی نے کتاب لیکھی ہے کہ باطل اور موضوع منقرد حدیثیں جو نیٹ پر اور فیض بھی پھیڑے جا رہی ہیں ایسی کی کوئی کتاب میں نظر گھتے ہیں آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں اللہ کسی سنے ایسے کہا اسی لئے ایک حدیث ہے صحیح مسلم شاید کہ اللہ کسی سیکون ہو دجالون قذبون دجال منقرد حدیثیں بند کر رہے والے جوٹے لوگ پیدا ہوں گے تم کو وہ حدیثیں سنائیں گے جس کو تم نے تمہارے ماں باپ نے نہیں سنا ہوگا تو ان سے بچو تم کو گھومرا نہ کر دیں اور تم کو فطرے میں نڈال دیں بلکہ یہاں تک حد ہوتی ہے کہ کوئی لکھتا ہے کہ حدیث صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں اور ہوتی نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہوتی نہیں ہے اور نمبر رقم دے کر بیجتے ہیں ہاں تو اسے میرے خود کے پاس ایک حدیث آئے کسی نے بیجا کہ یہ حدیث اب اتنا علم تو نہیں ہے لیکن کم سے کم جو ظاہری چیزیں آپ بھی جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں سب مشترک اس میں اور اس میں حوالہ بھی آتا ہے صحیح مسلم کا اور واللہ علم ایسے ظاہری یہ ہوئا جیسے امام ابن دھکیق لیجی نے کہا اور اسی طرح دوسری امام نے کہا کہ جو کم سے کم جو اللہ کے رسول سے حدیث کچھ بھی بتا لے ہوگا تھوڑا تھوڑا تب بھی یہ معلوم ہوگا جو غلط چیز آئے گا سمجھ لے گا کہ یہ کیا چیز غلط ہے تو میں کہہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہوئی نہیں سکتی اور یقین نہیں تھی وہ صحیح مسلم میں بلکہ حدیث ظاہری غلط تھی تو اس طرح سے لوگ اور انہوں نے حوالہ دے کر کہ صحیح مسلم کا بھیجا تھا ورسپ پر تھی یا فیس بوک اجام پر بھی تھی تو اس طرح سے لوگ آج بھی فیلاتے رہتے ہیں تو اسی لیے فیس بوک پر یا نیٹ پر یا ورسپ پر صرف حوالہ دے کر بلکہ مزید اس کی تحقیق کی جائے کچھ ایسے ویب سائٹ ہیں اس طرح کچھ ایسے ایپس ہیں جو بختہ اور محکم ہیں یا اسی طرح بی ڈی ایف کی کتابیں موجود ہیں محکم ہیں تو اس سے کیا ہے اس کا مراجعہ کیا جائے اس کو دورائے جائے دیکھا جائے کہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے اللہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے جیسے کسی نادیس بیجائے ہمیں معلوم بخاری میں قدر ہے تو پھر دیکھنے کے دعا بارا ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے اگر معلوم ہے پہلے سے تو مسئلہ نہیں ہے پہلے سے معلوم نہیں ہے تو اس کو دیکھیں یا پوچھیں کسی بڑے عالم سے ہاں یہ آدمی ان کا نام کیا ہے میں نے ان کا کچھ سنا تھا اب یہ انہوں نے کوئی خاص تخصص سنے کیا ہے اور حضرت معاویہ رضی نے کو بھی برا بلا کہے تو جو آدمی صحابہ کو برا بلا کہے شاید میں خود دیکھا تھا یا سنا تھا ان کے بارے میں جو صحابی کو برا بلا کہے کچھ علمان ہیں اس پر کفر کا فتولہ کہے کیونکہ صحابہ کرم سب کے سب عدول ہیں چاہے سے معاویہ ہو چاہے کوئی بھی صحابی ہو صحابی کو برا بلا کہنا یہ کفر ہے امام عزوران نے کہا جب دیکھو کہ کوئی صحابہ کو برا بلا کہتا ہے تو فعال منہ زندیق تو ایسے لوگوں کو سننا بھی لیں چاہیے اب کیا ہے وہ عقلی چیزیں ہیں میں تلنہ تلنہ نہیں سنا ہوں لیکن جو سنتے اسے بہت متصر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسی چیزیں علام ڈیر جمع کرتا ہے اور لوگوں کو کیا ہے گھمرا کرتا ہے اپنی اچھی زبان کی ذریعے یا اچھے ایسے اس کے حوالے اس کے حوالے تو اس سے لوگ گھمرا ہو جاتے ہیں جس کو معلوم نہیں ہوتا ہے علم نہیں آئے سمجھے کہ ساری چیزیں صحیح بتا رہے ہیں اور کچھ ہمارے اہلِ حدیثِ علمان ہیں ان کا رد بھی کیا ہے اور ان کا پیچھا بھی کیا ہے الحمدللہ تو اس طرح سے گھمرا لوگوں کو نہ سنائے جائے اگر ہم جانتے ہیں صحیح عورت اس کی طرح تمہیند کیا ست سنیں ورنہ ہم خود گھمرا ہو جائیں گے تو اس طرح سے لوگ گھتا کہ کچھ مولانا لوگ بھی اس سے متحصول کر کے اس کی کیا تعریف کرنے لگتے ہیں لیکن اس کی پوری چیز کو دیکھیں آپ کسی صحابی کو برا برا کہنا یہ کفر ہے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے صحابہ کرام کی برا برا کہیں تو جو صحابی کو برا برا کہیں کتنا بھی اس کے پاس علم ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کا کوئی وقار و وزن نہیں ہے